دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ دنیا نے مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیئے گزرداری اور نواز شریف نہیں چاہتے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سودان کو تباہی سے بچا لو اقوام مدہدہ عمران خان کا اتحال پپلز پارٹی سے ہوگا سینئر صحافی کی پیش ہوئی یوکرین میں ایف سولان تیاروں کو جہوری خطرہ تصور کریں گے روس نون لی کا امیدوار نواز شریف فوجی اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف نوجوانوں کا بیرون ممالک جانے کا سلسلہ تیز تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانے برطانوی میگزین نے مودی سرکار کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مذہبی تقسیم پر سوالات اٹھا دیئے ہیں بھارتی ریسلنگ کی صدر پر خواتین ریسل کی طرف سے استحصال کے الزامات کے باوجود کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز کیا گیا مودی سرکار نے ڈاکومنٹری نشت کرنے پر بی بی سی کے دفاتر اور ملازمین کے گھروں پر چھاپے مار کر حراسہ کیا منی پر میں دو مہینے سے جاری خانہ جنگی کے باعث دو سو پچاس سے زائد چٹ نظر آتش ہو چکے ہیں منی پر میں دو مہینے کے دوران ایک سو پندرہ افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ چار ہزار سے زائد نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں بھارت دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے لحاظ سے گدشتہ چار سال سے سرے فہرست رہا ہے ذرائع ابلاق کی بندش میں بھارت یوکرین پر بھی سبق لے گیا ہے مودی سرپرستی میں گجرات فسادات اور منی پر فسادات میں گہری مماثلت ہے دو ہزار چار میں ہوئے گجرات فسادات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں مودی کو رومن شہنشاہ نیرو سے تشبیدی کی تھی دوسری طرف یورپی ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان تجارت اور شراکتداری کے تمام شعبوں کو انسانی حقوق کی فراہنی سے منسلک کیا جائے اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف وردی کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں یورپی پارلیمنٹ میں بھارت میں اقلیتوں پر مذہبی تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف وردی کی مضمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کر لی یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد میں اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت میں اظہار رائے اور مذہبی اظہاری پر قدروں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے یورپی پارلیمنٹ میں بھارتی حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اقلیتوں پر مذہبی تشدد کو روکے اور انہیں ریاستی سطح پر مکمل تحفظ فراہم کیا جائے قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست منی پر میں حالیہ فسادات ہوئے جو نہائید ہی تشویشناک ہیں یاد رہے دوستو کہ بھارتی ریاست منی پر میں ہونے والے فسادات میں سو سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور دس ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے جبکہ بی جے پی کے دو وزرہ کے گھر بھی جلا دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی نواز شریف نہیں چاہتے کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ عمران خان ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق وزیر اعظم کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا سامنا کرنا اچھی مثال نہیں ہے ان کے خیال میں عمران خان کو مزید نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے نواز شریف کو بھی عمران خان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ کافی کچھ ہو چکا ہے اور اب انہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو نشانہ بنانے سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو رہی ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ مستقبل میں انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس لیے ان کے خیال میں عمران خان کو مزید نشانہ نہیں بنانا جانا چاہیے دوسری جانی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یعنی نواز شریف انتخابات میں تخیر جاتے ہیں تاکہ نواز شریف تاہیات نہ اہلی کی پبندی ختم ہونے کے بعد الیکشن لڑیں اور انتخابی مہم کی قیادت کر سکیں تاہم چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی مدت ملازمت ختم ہونے تک یہ ممکن نہیں ہوگا اور وہ سولہ ستمبر کو رٹائٹ ہو رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹسوں کے توقع ہے کہ ان کے دور میں نون لیگ اور نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا نئے چیف جسٹس نواز کی سیاست میں واپسی کی راہ ہموار کریں گے عمران خان نے سیاست میں دیوانا وار دوستوں گلتیاں کی ہیں خاص طور پر جب انہوں نے وزیر آدم کے احدے سے برطرفی کے بعد پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں اسمبلیاں تحلیل کی حکومت کی آئینی مدت دوستوں چودہ آگست دو ہزار دیس کو ختم ہو جائے گی اور اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہونے کا امکان ہے تاہم ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہوں گے یا نہیں اقوام مدہدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر سودان میں جھٹپیں ختم نہ ہوئیں تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اقوام مدہدہ نے اس بہران کے نتیجے میں وطن کو چھوڑنے والے افراد کی تداد میں تیز رفتاری کے ساتھ ایٹافے پر تشویش ظاہر کی ہے سودان وسیخانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا ہے اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو سودان ایسی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا کہ جس کی نسال تاریخ میں نہیں ملے گی اقوام مدہدہ نے ختم میں صورتحال کو انتہائی تشویشنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جھڑپیں اروج پر پہنچ چکی ہیں اور عوام کو ان کے اپنے شہر اور اپنے گھروں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اب تک سیکروں عوام سودانی شہری مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں اور صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ایک سینئر صحافی نے پیش کوئی کی ہے کہ عام انتخابات میں عمران خان 35 سیٹیں نکال سکے گا اگر تحریک انصاف کی پچاس سیٹیں کم ہوئی تو پی ٹی اے کا حکومتی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹ کے ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو پی ٹی اے کو بین کرنے کا نہیں بول رہی وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے اور وقت پر الیکشن مانگ رہی ہے بینی فیشٹی پیپلز پارٹی ہی ہے مسلم لیگ نون کی بہت سی چیزوں کی وجہ سے سیاسی موت نظر آ رہی ہے نواز شریف اور شہباز شریف آنے والے وقت میں مشکل میں آ سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب رٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے پانچ اہم کیسز کے فیصلے دیئے ہیں جو فیصلے دیئے گئے ہیں وہ سب شورٹ فیصلے ہیں ابھی تک چیف جسٹس نے ان کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا ہے وہ یہ فیصلہ اپنی رٹائرٹمنٹ سے دو چار دن پہلے دیں گے جس سے شہباز شریف کے پاس نہ تو اپنی کبھی نہ ہوگی انہیں اس وقت پارلیمنٹ ہوگی کہ وہ فوراں کوئی نیا قانون بنا کر اس کو ختم کر سکیں اگر یہ فیصلے آ جاتے ہیں تو پھر نواز شریف اور شہباز شریف مشکل میں پھن سکتے ہیں روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی طاقتیں یوکرین کو ایف سولان جنگی تیاریں فراہم کرتی ہیں تو روس انہیں جہری خطرہ قرار دے کر مناسب اقدامات انجام دے گا روس یوکرین میں ایف سولان جنگی تیاروں کی موجودگی کو جہری خطرہ قرار دے گا کیونکہ یہ تیاریں جہری ہتھیاروں سے لیس ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں روس ان جنگی تیاروں کی جہری ہتھیاروں سے لیس ہونے کی صلاحیت سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتا اس بارے میں کسی قسم کی گارنٹی قابل قبول نہیں ہوگی دشمن سے مقابلے کے وقت ہمارے فوجی کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے یہ تحقیق نہیں کر سکتے کہ مدد مقابل جنگی تیارہ جہری تیاروں سے لیس ہے یا نہیں یاد رہے دوستو کہ گیارہ ممالک پر مشتمل مغربی اتحاد میں شامل ہالینڈ اور ڈنمار کو یوکرینی پائلسٹ کو ایف سولان تیارے اڑانے کی تربیہ دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے امریکہ کی جانب سے سب جنڈی دکھائے جانے کے بعد اکتوبر میں یہ ٹریننگ ڈنمارک میں شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے حال ہی میں نیٹو کی فوجی کمیٹی کے سربران میں اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے جاری حال یا جوابی حملے کے احتتام تک اسے ایف سولان تیارے فراہم نہیں کیا جائیں گے دوسری طرف یوکرین کی جانب سے روس کے خلاف جوابی حملے مسلسل ناکامیوں کا شکار ہو رہے ہیں یوکرین کے اتحادی مغرب ممالک نے اعتراف کیا ہے کہ روس کے خلاف جوابی حملے بہت سست رفساری سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یوکرینی فوج ابھی تک روس کی دفاعی لائن توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اس سے پہلے امریکی حکمران یوکرین کو جدید اسلاح فراہم کرنے کے حق میں نہیں تھے کیونکہ وہ تناؤ کی شدت میں اضافہ ہونے اور مغرب کو روس سے براہ راست جنگ میں دکیل دیے جانے کے خطرے سے پریشان تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر کے پیٹروائٹ میدائل ڈیفینس سسٹم اور کلسٹر بم یوکرین کو دینے کا بھی اعلان کیا ہے آئی ایم ایف پروگرام کی مندوری سے پاکستان کو ایک ٹانس مل گیا ہے اور یہ ممکنہ طور پر ہمارے پاس آخری موقع ہوگا اگلی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ اصلاحات پشلی تین سے چار حکومتیں نہیں کر سکیں انہیں کرنی پڑیں گی ان اصلاحات پر آخری مرتبہ کام نواز شریف کے دوسرے دورے حکومت میں ہوا تھا مولوی فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ پورا خیبت پختوں کا ان کے پاس تھا مگر وہ دیکھر دھڑوں کی مجودگی میں یہ مشکل نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہو مگر اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے حق میں ہے جو شراکتداری آرمی چیف اور شہباز شریف کے مبین پیدا ہو چکی ہے فوج اسی کو جاری رکھنا چاہتی ہے مولوی فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اقتدار میں اپنا حصہ بڑھائیں مولوی فضل الرحمان کچھ عرصے سے درداری صاحب سے ناراض ہیں اور وہ اب نواز شریف پر انہی حصہ کر رہے ہیں درداری صاحب سمجھتے ہیں کہ مولانا کو ہم پہلے ہی ان کے حصے سے زیادہ دے چکے ہیں نون لیگ اگر اقتدار میں آتی ہے تو درداری صاحب کو صدر بنایا جا سکتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف اگر دونوں سیاسی نیدان میں موجود رہتے ہیں تو مرزم نواز کی جگہ نہیں بنتی ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمہ شہباز شریف کے پاس رہے اور مریم نواز کو پنجاب کو خراب کرنے کی کوئی ذمہ داری سومتی جائے موجودہ اتحادی حکومت کے دور اقتدار میں بارہ لاکھ اکیس ہزار نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک کے ہیں گزشتہ سال آٹھ لاکھ 32 ہزار جبکہ اس سال کے اقتدائی چھے مہینوں میں چار لاکھ نوجوان روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں غیر یقینی معاشی صورتحال بڑھتی ہوئی مہنگئی اور بیروزگاری کے باعث نوجوانوں کے بیرون ممالک چلے جانے کا سلسلہ دوستو تیز ہو گیا ہے ان میں گیارہ ہزار اکاؤنٹ گیارہ ہزار دو سو انجینئرز چار ہزار ڈاکٹرز پندرہ ہزار کمپیوٹر آپریٹرز چوبیس ہزار سپروائیڈرز چونتیس ہزار ٹیکنیشن انتیس ہزار الیکٹریشن تیرہ ہزار چار سو پنتالیس کمپیوٹر ٹائپسٹ آٹھ ہزار ذریعی ماہرین شامل ہیں جبکہ ساڑھے سنتیس ہزار مینجرز چار ہزار نرسز ایک ہزار پانچ سو ساٹھ آساتزہ پندرہ ہزار آپریٹرز اور سولہ سو سے زائد درافٹ مین کو روزگار کے لیے بیرون ملک جانا پڑا سعودی عرب جانے والوں میں دو لاکھ انتیس ہزار یو اے ای ایک لاکھ کیارہ ہزار امان نوے ہزار چھے سو باسٹھ قطرگے آٹھ ہزار برطانیہ تیرہ سو امریکہ بیس ہزار ملیشیا تین ہزار یونان جبکہ چھے ہزار سے زائد نوجوان رومانیاں گئے جبکہ چھے لاکھ تراسی ہزار نوجوان پنجاب سے گئے ہیں تین لاکھ چوبیس ہزار خیبر پکتونخواں سے نوے ہزار سن سے بارہ ہزار بلوتستان سے چوالیس ہزار آزاد کشمیر سے جبکہ گیارہ ہزار نوجوان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جا چکے ہیں طویل کومہ میں جانے والے مریض اکثر بہت مشکل سے ہوش کی جانب آتے ہیں تاہم اب خاص الٹرا سونٹ کی بدولت دو مریضوں کے دماغی حصوں کو سرکرم کر کے انہیں جگانے میں جزوی کامیابی ملی ہے یہ دونوں مریض شدید بے شعوری اور بے ہوشی کی حالت میں تھے جسے ٹپ کی زبان میں کم ترین شعوری کیفید یعنی ایم سی ایس کہا جاتا ہے سائنس دانوں نے دماغ کے ایک حصے تھیلی مس پر الٹرا سونٹ کے جھماکے ڈالے گئے تھیلی مس وہ جگہ ہے جو پورے دماغ کے افعال کو پروسس کرتا ہے اور کومہ کے بعد یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے تجربے میں چودہ ماہ سے ایم سی ایس میں مبتلا ایک چھپن سالہ شخص پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں جب اسے عزیزوں کے نام سنائے گئے تو وہ تصویر میں ان کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا اس نے ہاتھ میں رکھی گیند کو حکم ملنے پر نیچے گرایا اور اپنی شناف پر ہاں یا نام سر ہلانے لگا دوسری پچاس سالہ خاتون قدرے گہرے ایم سی ایس میں تھی دھائی سال تک اس قیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد جب انہیں الٹرا سونٹ سے گزارا گیا تو وہ بات چیز سننے لگی اور کنگا اور پینسل کے درمیان فرق محسوس کرنے لگی سائنس دانوں نے اس کاوش کو بہت پر امید قرار دیتے ہوئے اسے انتہائی مفید کہا ہے دوستو یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی سرد علاقوں میں جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں شدید سردی میں درخت اپنی نشورما کا عمر روک دیتے ہیں اور طبعہ نئی محفوظ کرنے کے لیے غیر فعال ہو جاتے ہیں جمی ہوئی برف کی وجہ سے زیر زمین پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے مثال کے طور پر ایسے میں سنوور کے درخت اپنے پتوں کے گرد موم جیسی تہہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کا اندرونی پانی پتوں کے راستے سے ضائع نہ ہو پتے گرا دینے والے درخت سردی کا مقابلہ اپنے پتے گرا کر کرتے ہیں کچھ درخت شدید سردی میں خود کو منجمن ہونے سے بچانے کے لیے اپنے خلیات سے ہلکا ہلکا پانی خارج کرتے رہتے ہیں اسی طرح کچھ درخت سردیوں میں زیادہ شگر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی سردی کے خلاف مدافعت بڑھ جائے خوراک زخیرہ موسم سرما کے سخت حالات جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں نہ صرف خوراک کم ہو جاتی ہے بلکہ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے خوراک تلاش کرنے کا دورانیاں بھی محدود ہو جاتا ہے کہ جانور موسم سرما سے پہلے ہی خوراک زخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ممالیہ جانور شدید موسم سرما کا مقابلہ طویل نین سے کرتے ہیں یہ ایک محفوظ بل یا جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور گہری نین پر چلے جاتے ہیں اس دوران ان کے دل کی دھڑکن جسمانی درجہ حرارت اور سانس لینے کی رفتار بہت ہی کم ہو جاتی ہے تاکہ توانائی محفوظ رہے لیکن ایسے کیڑے مکوڑے اپنی جان کیسے بجاتے ہیں ان کے جسموں کا زیادہ ترحصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا ان کے زندہ رہنے کے لیے منجمد ہونے سے بچنا لازمی ہوتا ہے ایسے کچھ کیڑوں میں انٹی فریز مادہ پیدا ہوتا ہے جو آئس کرسٹلز کو ان کے خلیوں میں جمنے ہی نہیں دیتا جو منفی تیس انٹی گریٹ میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں کچھوے موسم سرما میں طلاب کی تہمیں گزار سکتے ہیں چاہے طلاب کی سطح پر برف ہی کیوں نہ جمی ہوئے ہوئے یہ تقریباً بغیر خورا کے ہی زندہ رہ سکتے ہیں عمومی طور پر یہ پانی سے باہر آکسیجن جمع کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ اپنے پھیپڑوں کو استعمال کیے بغیر اپنے جسم کی بیرونی سطح کے دریئے پانی سے آکسیجن جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی